عوض باللہ من شیط الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا حوض آپ کا دوست ملک ساجد بلال آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایفٹ میں بہت شکر ادھار ہوں دوستوں کا جو مجھے اچھے اچھے کمنٹس کر رہے ہیں اور میری ویڈیو کو شیط کر رہے ہیں اور لائک کر رہے ہیں بیل آئیکن کو دبا دیا کر رہے ہیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اس کے علاوہ سر سرائے بھی قدیہ کر رہے ہیں تو یہ چینل بنانے کا مقصد میرا یہی ہے کہ میں کسی کے کام آ سکوں آپ کا ایک لائک جو ہے کسی کی زندگی بدل سکتا ہے اللہ نے چاہا تو میں جس ارادے سے کام کر رہا ہوں یہ چینل کے اوپر تو انشاءاللہ بہت سو لوگوں کو فائدہ ہوگا خاص کر کے ان لوگوں کو جو بے سہارا ہیں غریب ہیں جن کے پاس کوئی انکم کا ذریعہ نہیں ہے میری کوشش یہی ہے کہ اللہ پاک مجھے اتنا نواز ہے کہ میں ان کے کام آ سکا تو بہت شکریہ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میری ویڈیو آج کی ہے جو اس کا ٹپک ہے بچوں کو جو ماں پاک موبائل لے کے دیتے ہیں وہ اس کا غلط استعمال نہ کریں بلکہ اسے کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں بڑے بڑے اچھے کام آج کل آپ اپنے موبائل سے کر سکتے ہیں ایسی ایسی ریب سائیڈ ہیں اون لائن بیجنس ہے ایمازون ہے بہت ساری کمپنییں ایسی ہیں جن کو آپ جائن کر کے بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں کیونکہ دو چور گھنٹے اگر آپ نے موبائل پرچے میں دیکھنا ہے تو وہ ہی اگر ایسا پروگرام دیکھیں جس سے اس کو فائدہ ہو تو وہ فور لائف ہے مام باپ کا بھی فرض ہے کہ بچوں کے پاس جب موبائل ہے تو اس کو دیکھا کریں کہ اس میں کیا ہے ایسا مواد تو نہیں ہے جو بچوں کو خراب کر رہا ہے یا بچوں کے لیے بچوں کی لائف خراب کرنے کے لیے ہو تو پوری نظر رکھنی چاہیے بچوں کے اوپر اور ان کے موبائل کے اوپر مام باپ کا بھی فرض ہے یہ نہیں کہ بچے کو موبائل لے کے دے دی اور بچہ بیٹھ گیا اور جو کچھ مرضی وہ دیکھ رہا ہے اور جیسے مرضی اس کو یوز کر رہا ہے یہ بہت بری بات ہے آپ نے موبائل لے کے دیئے ہے تو آپ اس کو اچھی سی ایپ کے بارے میں بھی بتائیں کہ بیٹا یہ ایپ ہے اس کو آپ ڈاؤنلیڈ کریں اس سے کچھ سیکھیں یعنی آن لائن کا کام جو ہے یہ آج کل بہت ہو رہا ہے لوگوں نے نوکریاں چھوڑ دی ہیں جوپیں چھوڑ دی ہیں جوپ کے پیچھے نہیں جا رہے اپنے گھر میں بیٹھ کے آن لائن کام کر رہے ہیں تو یہ پیسے کمانے کا بہت اچھا ذریعہ ہے دو چار گھنٹے اس کو دینے سے آپ کو بہت کچھ آئے گا بہت سارے ادھارے ہیں بہت ساری کمپنیز ایسی بن چکی ہیں جو بندیوں کو پورا ٹرین کر دیتے ہیں کہ آپ نے نیٹ سے پیسے کیسے کمانے ہیں تو آج کل جنگریشن جو پڑی لکھی ہے میری ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا چینل دیکھنے کی بجائے یا ٹک ٹک پر تائم گزارنے کی بجائے اس طرف آئیں دو تین گھنٹے اگر آپ اس کو دیں گے تو آپ کی جو فیوچر ہے وہاں پڑھائیٹ ہوگا اور فیوچر میں آپ کے بہت کام آئے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو نئی نئی چیزوں پتہ چلے گا یہ پتہ چلے گا کہ یوٹیوب سے پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں پیچر سینڈ کر کے لوگ پیسے کمارے ہیں اور دہ سارے ایسے چانس ہیں پیسے کمانے کے یوٹیوب پہ جس سے آپ پیسے کما سکتے ہیں مقصد تو ہے کہ اپنے آپ کو خوش لا رکھنا اپنے گھرولوں کو خوش لا رکھنا تو ضرور نہیں کہ ہر بندہ نوکری کرے ہر بندہ ڈاکٹر بنے ہر بندہ انجینئر بنے آپ کو کس تعلیم ہے اللہ نے آپ کو تعلیم دی ہے آپ کا ذہن اچھا ہے تو آپ اس طرف آئیں اور آ کے اپنے آپ کو سیٹ کریں تو آپ کو نوکری کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اور ماں باپ کا بھی فرض ہے کہ سختی سے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹھا یہ ٹک ٹوک جو ہے یہ بلکل نہیں دیکھنا دو چار پانچ منٹ دیکھنے سے اگر ان کو تصلیم ہو جائے تو میرا خیال ہے کافی ہے زیادہ زیادہ آدھا گھنڈہ دیکھ لیں لیکن ہر وقت ٹک ٹک ٹوک کو دیکھتے رہنا سنیپ چیٹ پر چلے جانا بڑی بڑی ایسی یعنی عجیب قسم کی اپ آگئے ہیں جیسے پب جی ہے ایسی چیزوں سے بچوں کو رکھنا چاہیے اور بچوں کو بھی سرچنا چاہیے کہ ہمارے ماں بات ہمارے پر محنت کیے ہم بہت چھوٹے تھے جب انہوں نے ہمیں پروش کی بڑا کیا تعلیم دلوائی ہمارے نراز نقرے اٹھائے اور ہمیں بڑی مشکل کے ساتھ انہوں نے پروش کیا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی ہر بات پر عمل کریں جو ان کی اچھی بات ہے اس کے اوپر عمل کریں ان کا احترام کریں بڑوں کا احترام کرنا بیسے بھی بڑی اچھی بات ہے اللہ پاک بھی خوش ہوتا ہے سفر کر رہے ہیں آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ بس کے اندر جگہ پیٹھے ہوئے ہیں آپ بزرگ آگیا تو آپ احتراماً اس کے لئے کھڑے ہو جیں گے تو وہ بہت خوش ہوگا میری گزارش یہی ہے آج کل کے نو جوانوں سے کہ ماں باپ کا کہنے مانا کریں اور ماں باپ کے ساتھ محبت کیا کریں میں جب ایسے پر اور ہم دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو شریڈر ہوم میں اولاد نے جا کے چھوڑ دی ہے اور خود وہ عیش کر رہے ہیں تو میرا دل بہت دکھتا ہے کیونکہ کل کو آپ نے بھی باپ بننا ہے پھر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا تو پھر تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کیا کیا تو آخرت بھی آپ کی خراب ہوگی دنیا بھی خراب ہوگی تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے بزرگوں کا احترام کیا کریں بڑوں کا احترام کیا کریں اور ان کو عزت دیا کریں ان کا جو کہنا ہے وہ ماننے کی کوشش کیا کریں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئے گی آپ کو انشاءاللہ پسند آئے تو لائک ضرور کریں کمنٹ بکس میں اپنا اظہار خیال بھی کیا کریں میں منتظر رہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اسی طرح کمنٹس بکس میں خیالات کا اظہار کرتے رہیں تو بہت ساری دعاوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں برکسی اور ویڈیو میں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زند آباد